پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز پاکستانی بولر شاہین شافریدی کی امدھا بولنگ کے بعد پاکستانی اوپنر زابد علی اور عبداللہ شفیق نے ایک بار پھر بہتی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کر کے پاکستان کی شاندار فتح کو آسان بنا دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کھیل کے چوتھے روز بنگلہ دیش کی پوری ٹیم صرف 157 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی پاکستانی فاس بولر شاہین شافریدی نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کی جبکہ ساجد خان نے تین کھلاریوں کو پاویلین بھیجا بنگلہ دیش کی جانب سے لیتنداز 69 رنز کی اننگز کھیلی یوں بنگلہ دیش نے پاکستانی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے 201 رنز کا حدف دیا حدف کے تاقب میں پاکستانی اوپنرز عبداللہ شفیق اور عابد علی کی جانب سے ایک بار پھر شاندار آغاز دیکھنے کو ملا پاکستانی ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے 96 رنز بنا لیے ہیں جبکہ جیت کے لیے صرف 106 رنز درکار ہیں عابد علی 51 جبکہ عبداللہ شفیق 45 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں